جس بڑے ڈاکو سے پیسہ پکڑیں گے وہ سارا ہم چینل کریں گے تعلیم کی طرف ہائر ایڈوکیشن کی طرف سپیشلی ٹرائم منسٹر ہاؤس کو نیشنل یونیورسٹی میں بدلنے کی تقریب وزیراعظم عمران خان کا خطاب کہا جس ڈاکو سے پیسہ نکلوائیں گے تعلیم پر خرچ کریں گے ہم لوگوں کو شعور اور علم دے کر جائیں گے نوجوان ٹیکس کی رقم کے درست استعمال کے لیے آواز اٹھائیں کہا پاکستان میں بچپن سے ہی حکمرانوں کے بڑے بڑے محلات دیکھیں میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی حکومت اب کبھی نہیں آئے گی ان کا کوئی نمائندہ کہتا ہے کہ عمران خان اس کو یونیورسٹی بنانے لگا ہے لیکن اگر جو آنے والے پرائم منسٹر ہوں گے وہ یہاں رہنا چاہتے ہوں گے ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ان کو کوئی اس پرائم منسٹر ہاؤس میں میں ان کا موقع نہیں ملے لگا آرمی چیف نے چودہ دہشتگردوں کی سزائے موت کی توسیق کر دی دہشتگرد فوجی اہلکاروں اور شہریوں کے قتل میں ملوثتیں بیس دہشتگردوں کو قید کی سزا کی توسیق بھی کر دی گئی اپوزیشن لیڈر شہباز شریف بلا مقابلہ چیئرمن پابلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب حکومت نے شہباز شریف کو چیئرمن بنانے پر اتفاق کیا تھا شہباز شریف کا کہنا ہے سب کو ساتھ لے کر چلیں گے احتساب کا عمل شفاف ہوگا پہلا اجلاس 28 دسمبر کو طلب مجھے گرفتار کرنے والوں نے اب تک کوئی ثبوت پیش نہ کیا میرے درینہ دوست کو میرے خلاف سلطانی گواہ بنایا گیا خواجہ ساد رفیق کا قومی سیمبلی میں خطاب بولے نون لیگ اور پیپلز پارٹی حکومت کو گرانا نہیں چاہتے احتساب کے نام پر انتقام نہ رکا تو یہ سب لے ڈوبے گا گرفتاری کا خوف یا سالانہ تاطلات نون لیگ کے رہنما خواجہ آصف بیرون ملک چلے گئے ان کے اہل خانہ پہلے ہی بیرون ملک جا چکے منی لانڈرنگ الزامات نندی پور پاور پروجیکٹ پر تفتیش کر رہا ہے نیب خواجہ آصف کو بتایا گیا کسی بھی وقت بھی رفتاری ہو سکتی ہے باہر جانے کا مشورہ چند سرکاری شخصیات نے دیا نواز شریف کے خلاف نیب ریفرنسز بکلانے فیصلے کی تاریخ چوبیس کی بجائے چھبیس دسمبر رکھنے کی استعدا کر دی استحقاصہ کا سخت اعتراض جج ارشد ملک نے کہا میری پوری کوشش ہوگی فیصلہ چوبیس دسمبر کو ہی سناوں احتساب عدالت کے عملے کی ہفتہ اور اتوار کی چھٹیاں منسوخ فیصلے کے دن سیکیورٹی انتظامات کے لئے ڈیپیٹی کمیشنر بھی طلب سندھ کا سب سے بڑا منی لانڈرنگ سکینڈل سابق صدر آصف علی زرداری فریال تالکور اور دیگر کی عبوری زمانت میں سات جنوری تک توسیح کر دی گئی چوبیس دسمبر کو سپریم کورٹ میں کیس کی سمات ہیں چالان آنے تک کیس آگے نہیں بڑھ سکتا زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک نے واضح کر دیا صحافیوں کے سوالات پر زرداری کی معنی خیز مسکراہت اور کراچی کے علاقے لیاکت آباد میں بلوچ ہوتیل کے قریب تجابوزات کے خلاف آپریشن نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے رازی پر قائم فرنیچر مارکٹ میں سمار کالا پل کے قریب کے سی آر پر قائم تجابوزات ہٹانے کا کام بھی جاری انتظامی آر پولیس کی بھاری نفری موجود علاقہ مکین اور دکانداروں کا دھرنا پرانا کالا پل کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا شہریوں کو مشکلات موسیقی